اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم کنسٹرینٹ لی آؤٹ کو ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں انڈرائیڈ سٹوڈیو کو ہم اوپن کرتے ہیں اور انڈرائیڈ سٹوڈیو کو اوپن کرنے کے بعد ہم کنسٹرینٹ لی آؤٹ اور اس کو اس کے اندر ریپ کنٹنٹ اور میچ پیرنٹ کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے سو ابھی میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو لینئر لی آؤٹ اور اس کے بارے میں ڈیمنسٹریشن دی اور ایک ویڈیو بھی ساتھ میں نے ایڈ کی اس کے علاوہ میں نے لینئر لی آؤٹ کے علاوہ دوسرا ریلیٹیو لی آؤٹ کو ڈسکس کیا اس کے بھی ڈیمنسٹریشن وہاں پہ آپ کو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائی اگر کوئی بھی اس کے لی آؤٹ اس میں کوئی کوئیسٹن یا کوئی اس طرح کی کیوری ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس میں اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کنسٹریشنٹ لی آؤٹ کیا ہوتا ہے کنسٹریشنٹ لی آؤٹ ورک کیسے کرتا ہے اس میں ریپ کنٹینٹ کا کیا رول ہے میچ پیرنٹ کا کیا رول ہے یہ ہمارے پاس دو ایکزیمل اور مین ایکٹیوٹیز آگئیں سو جیسے گریڈ لنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کے اوپر اور مزید ڈسکسن کرتے ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹینٹ کو ڈسکس کیا تھا امپلیس اوٹر ایکس پلیس اٹ کو اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا لی آؤٹس کی ٹائپس کو ڈسکس کی اور ان ٹائپس کو ڈسکس کیا اور ڈیٹیل میں اب ایک لیکچر میں جتنا وہ ٹائم کبھور ہو سکتا تھا وہ ہوا اور اس لیکچر کے لیے میں نے پچھلے لیکچر کو ایکسٹینڈ کیا اور اس سکس لیکچر کا پارٹ اے جو ہے یہ بھی ہمارا لی آؤٹ کے لیٹڈ ہے تو یہ دیکھیں مین ایکٹیوٹی ہے ہمارے پاس ایکزیمل کی اور ہمارے پاس جاوہ کی بھی ہے یہاں پہ آپ اس کے جو ڈیفرنٹ لی آؤٹس ہیں آپ پورے کا پورا لی آؤٹس دیکھنا چاہیں اس کے ساتھ امیج دیکھنا چاہیں اور اس کے ساتھ ایکزیمل کا کوڈ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے ساتھ جی شو ہوں گے سو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کنسٹینڈ لی آؤٹ ہے اس کا ٹیکسٹ ویو ہے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنسٹینڈ اصل میں ہوتا ہے کیا ہے اصل میں ایک طرح کا کسی ایک چیز کو لیمیٹیشن یا رسٹک کرنا تو یہاں پہ جو بھی لی آؤٹ ہوتا ہے اس کو ہم باؤنڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے لیفٹ اور رائٹ اور باقی زیادہ دلو ہے تو یہاں پہ میں ایٹ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈسٹرنس بن گیا تو یہ ادھر سے موو ہوگا تو ایٹ پیکزل جو ویرچول پیکزل ہوتے ہیں یہ ہمارے ایکچول پیکزل نہیں ہوتے ویرچول پیکزل اتنا موو ادھر ہو سکے گا یعنی اتنا اس کو مارجن اور پیڈنگ رکھنی ہوگی پیڈنگ رکھنی ہوگی اور مارجن بھی رکھنا ہوگا مارجن اور پیڈنگ کا آپ کو ایڈیا ہوگا کہ ویڈن ای باکس جو سپیس ہوتی ہے اور باکس ٹو ایک جو ہماری کارنر ٹو کارنر ہوتی وہ سپیس ہوتی ہے مارجن اور پیڈنگ یہ دو چیز ہوتی ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے یہ پوائنٹ اس کو میں کٹ کرتا ہوں یا اس کو ایسی آپ سائیڈ بھی کریں دو یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ سے باندھا ہوا تھا ایک قسم کا کنسٹرنٹ لگائی ہوئی تھی تو باقی جو تین سائیڈیں تھیں وہ بھی باندھی ہوئی تھی تو جیسی میں نے اس کو ریموو کیا تو وہ چلا گیا میں واپس اس کو کھینچتا ہوں یہ سینٹرل لائن ہو جائے گا اگر میں کہیں اور پر کرتا ہوں وہ نہیں ہوگا کیونکہ چار پوسیبل آپشن ہیں چاروں طرف سے ہم کر سکتے ہیں باقی نہیں کر سکتے ہیں اس سائیڈ کو میں اٹھاتا ہوں تو وہ اس طرف چلا جائے گا تو کنسٹرنٹ کا مین پرپلز ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی دیفرنٹ لی اوٹ سائیڈ کرتے ہیں جیسے میں یہ ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں یہ کیسے کیسے پرفارم کرتا ہے اس کو میں نیچے کرتا ہوں اب میرے رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں بلکل ویلیو میں نے نہیں دی ہوئی لیفٹ رائٹ پہ ویلیو ہے تو اس کے لحاظ سے اس نے اس کو اڈجسٹ کیا ہوا ہے تو اس کو اس طرف کھینچے ہوا ہے تو میں جہاں پہ کچھ ویلیو دیتا ہوں چھوٹی ویلیو اس کے بعد پھر بڑی ویلیو دیتا ہوں ابھی پرانٹی دیتا ہوں اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا سو میں اس کو تھوڑا ہنڈرڈ کر دیتا ہوں ہنڈرڈ سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں وہاں سے ہنڈرڈ تک کا ڈسٹنس اس نے دے دیا اس نے کہا یہ تین طرف تو کھینچے ہوا ہے لیکن یہ چوتھی طرف چوتھی طرف یہ ایک سو جو آپ کے ویچول پکزل ہوتے ہیں یہ یہاں تک آئے گا اور اتنا اس کو ڈسٹنس ڈی پی رکھنا پڑنا ہے وہاں پہ تو ڈسٹی پکزل جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے ویچول ہی ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ کوئی ایمی لگاتا ہوں کوئی بھی صرف اس کے ساتھ میں اس کی جو کنسٹرینٹ ہیں اس کو اس کے ساتھ جویزیبیلٹی شو کرنے کے لیے کہ اس کو کیسے کنیکٹ کریں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ اس کے ساتھ لگا لیا اور وہ چیز زیرو کر دی اس کی ویلیو جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا میں نے اس اس طرف کھینچا تو اس کے لحاظ سے اس کو اس نے سینٹرلائز کر دیا یہ ہمارے پاس ایمیج ہے اور یہ اس ایمیج کے ابھی چاروں طرف ہمارے پاس یہی آپ کو ہوگے لیکن ابھی کنسٹرینٹ کے لحاظ سے اس کو میں پروگرامنگ میں میں ہی تھوڑا سا آپ کو سینٹرلائز روک کرنے کر کے دیکھاؤں گا یہاں پہ دیکھیں ریپ کنٹرینٹ ہے تو اس کو اگر میں اس کو میں کرتا ہوں پھر یہ اب اس کے لحاظ سے فولی ایسپینڈ ہو جائے گا ریپ کنٹرینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا جس ایک باکس کے اندار جتنا ڈیٹا پڑھا ہو اس کے حساب سے وہ ایسپینڈ کرے آپ نے آپ کو اس کے بارٹر لائن اس کے حساب سے ایسپینڈ کرے یہ دیکھیں میچ پرینٹ کیا اس پورے کو یہ دیکھیں بلکو کارنر میں چلا گیا ورڈ ہیلو ورڈ اور یہ پورے کے لحاظ سے ایکسپینڈ ہو گیا میں ریپ کنٹرینٹ دوبارہ کرتا ہوں یہ دیکھیں نیچے آگیا یہ تو ہماری ہائٹ سی ورڈ کومی میں ریپ کنٹرینٹ کرتا ہوں یہ دوبارہ سنٹر میں آ جائے گا تو ریپ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح کا ڈیٹا پڑھا ہوگا اس کے لحاظ سے اتنا حجم اتنی سکس وہ خود ہی اڈجیسٹ کرے گا میچ پرینٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ریجونل چیز ہے اس کے لحاظ سے اڈجیسٹ ہو دیکھیں ٹیکسٹ پر ایرر کو نہیں آ رہا لیکن ایمیج کے اوپر ایرر آ رہا ہے اور اس ایرر کا مطلب کیا ہے اس ایرر کا مطلب یہ ہے ایمیج جو ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے جس کے اوپر کنٹرینٹ اپنا ہی نہیں ہوئی کنٹرینٹ میرے کہ ہم اس سیچیویشن میں جیسے ہی رن کریں گے کوئی بھی ایپ تو وہ جہاں پر بھی ایپ ہمیں شو ہو رہا ہے وہ فوراں ہی کنٹرینٹ میں چلے جائے گا زیرو زیرو کوڈینٹ کے ساتھ کیونکہ ہم نے اس کو باندھا ہوا نہیں ہے جیسے میں بھی بتا رہا تھا کھنچ کھنچ کے وہ دکھا رہا تھا کہ اس کو جب تک ہم کنٹرینٹ نہیں لگائیں گے جب تک ہم اس سے کہیں ایک پوائنٹ نہیں اڈجیسٹ کریں گے وہ اس کو کہیں ایک جگہ پہ ہم کھڑا نہیں کر سکتے جیسے ہی رن کریں گے اس سے نہیں پتا چلنا اس سے زیرو زیرو ویلیز ملنی ہے ایک سروائز کی وہ چیز رن ہوگی کنٹرینٹ نہیں لگا ہوگا تو وہ چلا جائے گا ہمارا کارنر کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو ٹیک کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں سنٹر گریوٹی لگاتا ہوں اور اس کے لی آؤٹ کے اندر تو آپ نے باقی بھی اس کو رائٹ کرنا چاہیں لیفٹ کرنا چاہیں وہ آپ کا اپنا ہے تو لی آؤٹ کو میں اس کی گریوٹی یہ وہ سنٹر کرتا ہوں اور سنٹر رٹیکل کر دوں یا ویسے سیمپل سنٹر کر دوں وہ ایک علاقہ چیز ہے سو میچ پیرنٹ کے لیے آسے تو اس میں کام کرنا نہیں ہے تو یہاں پہ میچ پیرنٹ کو میں نکال دیتا ہوں کیونکہ میچ پیرنٹ کرنا ایک اور چیز ہے اور پیرنٹ کرنا ایک اور چیز ہے پیرنٹ کا مطلب یہاں پہ ایسے اندرائیڈ کے اندرائیڈ سٹوڈیو یہاں پہ پیرنٹ کے لیہا سے بھی کچھ ورکنگ میں آجاتا ہے اس کے مین کے لیہا سے اور کسی میں نہیں آتا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایرر آرہا ہے وہی کنسٹرینڈ کا وہی مسنگ کا وہی ویلیڈیشن کا تو میں یہ سا سا چیک کرتا جا رہا ہوں اب اس کا یہ کی حل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایرر اور وارننگ اور سارا کچھ یہ کر رہا ہے کہ کیسے کیسے آرہا ہے اب اس طرح کی سٹویشن بھی آپ نے ساسا دیکھنی ہے کہ کہاں پہ اس کو سائز دینے اب یہ سائز ایکسیپٹ نہیں کر رہا کیونکہ اس کے عمر کنسٹرینڈ نہیں لگی ہوئی کنسٹرینڈ لگی ہوئی ہوگی کہیں پہ باندھا ہوگا تب ہی یہ ہوگا کیونکہ ہم نے یہ کام کنسٹرینڈ کے اندر کرنا ہے کنسٹرینڈ کے اندر کر رہے ہیں تو کنسٹرینڈ لیئوٹ میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو اب میں اس کو ایک دفعہ یہاں سے دیکھ کے میں دوبارہ اس کو سنٹرل لائن کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تو یہ یہ اس کی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کنسٹرینڈ لگانا اب کسی نہ کسی سائیڈ سے اس کو باندھنا یعنی سے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایک قسم کے ایکسپینڈ کرنے کے لیے یا کھنچنے کے لیے ایک قسم کے سپرنگ ٹائپ ویو میں نظر آ رہے ہیں اب اس کو اس کے ساتھ ریجیسٹ کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ریجیسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لحاظ سے یہ دیکھیں اب اس کو میں کسی ایک سائیڈ پہ کروں گا تو اس کے لیے ریجیسٹ ہو جائے گا یہاں پہ اس کو میں نے کنسٹرینڈ دو سائیڈ دو لگا دی کم از کم دو سائیڈ دو کنسٹرینڈ لگانی پڑتی ہے تاکہ وہ ایک سائیڈ سے کھنچے دوسری سائیڈ اس کو ریکووری دے اگر دوسری کھنچے تو پہلی سائیڈ اس کو ریکووری دے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میں موو کر رہا ہوں وہ اس کے لحاظ سے جو ہمارا ٹیکسٹ ویو ہے وہ ٹیکسٹ ویو بھی اسی کے لحاظ سے موو کر رہا ہے یہ دیکھیں کیوں کیونکہ اس کو میں نے اس کے ساتھ ریلیٹیو لی کنسٹرینڈ لگا دیا تو جیسے ہی وہ اس کو اوپر نیچے کرتا ہوں وہ اس کے ساتھ سے کیونکہ اس کو میں نے اس کے ساتھ اٹیج کیا ہوا تو اس کے ساتھ سے وہ موو کرتا ہے تو ہمیں یہ ریلیٹیو جو کنسٹرینڈ ہے سوری کنسٹرینڈ ویو لی آؤٹ ہے اس کو ہمیں ہم اتنا پریفر نہیں کرتے لیکن یہ کمپلیکس ایکٹیوٹیز کمپلیکس ور کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ بڑے لیول پر یوز ہوتا ہے تو ہم اس کو آگے بھی دیکھتے ہیں اور اس کا بھی ہم ریپ کنسٹرینڈ کے ساتھ سے اور میچ پیرنڈ کے لاز دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب میچ پیرنڈ کیا تو سائز دیکھیں ایکسپینڈ ہو گیا لینڈھ اور ویڈھ یہ دیکھیں فولی کور کر لیا ایسے نیمیج رہیں تو ریپ پہ آتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے نارمال رکھنا ہے اور ابھی ہم اس کی اوپر سینٹر گریوٹی بھی چیک کرتے ہیں اور لیوٹ کو باقی بھی چینجنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں میچ پیرنڈ کا بھی اور دوسرا ریپ کنٹینڈ کنٹینڈ کا بھی کرتے جاتے ہیں سینٹر میں آگیا اس کو آگے آپ اس کا ہم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کنٹینڈ لی اوٹ تھا تو اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں بھی بتا رہا تھا یہ اس کو ہم لینئر کر لیتے ہیں اور یہ آپ کنٹینڈ تھا اس کو ہم لینئر میں کنوارڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں لینئر میں یہ دو آپشن آرہے ہیں اس کو آپ اوپر والے کو کلک کریں اور یہ دیکھیں نیچے بھی آٹومیٹک اس کا لینئر chose میں ہی کنوائٹ کر دیا گیا لینئر لی اوٹ کمپیٹ کر دیا اور یہ انڈرائیڈ سوڈیو کی بڑے اچھی فیچر میں ہے سو یہاں پہ دیکھیں ہم کلرنگ بھی اس کی بیک رونڈ چینج کر سکتے ہیں اس کے سارے سائز اب لینئر لی اوٹ کی وجہ سے یہ دیکھیں ساری چینیں لینئر لی اوپر اڈجسٹ ہوگی اس کو ہم آہ دوبارہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ کچھ چینیں اگر چینج کرنی ہے تو وہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک بٹن لے کر آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا اب یہ بٹن آ گیا اور اس کی یہ لی اوٹ وائز فیچر آ گیا اس کو میں میچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے لحاظ اڈجسٹ ہو گیا اگر میں اس کو کرتا ہوں ساتھ والے کو تو یہ پوری کو پر چلا جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو اس کے ساتھ سے اس نے سارا سور کر لیا تو یہ سیچویشن نے اس نے اس لیےو قبر کیا کہ اس جو پر لیا اوٹ لگا ہوا تھے پہلے اور کسٹریر لیا اوٹ کے لحاظ اس نے کر دیا تو ریپ ریپ کیا اس کو پرنٹر میں بھی ہم کرنا چاہے اوپر کرنا چاہیں retali کرنا چاہیں wheel کرنا چاہیں یہاں پہ میں اس کو کچھ layout میں کچھ شنگی کروں کیا کروں بہت اس کو میں وباروں میں میں زیادہ را ہوں انتهم میں آگا ہوں یہاں پہ آپ لے کے آپ ڈرائیڈ لی اوٹ اور لی اوٹ انڈر سکر گریوٹی اگر مار جانتے ہیں باقی چیزیں آ جائیں گے بٹم کرنا سنٹر کرنا سنٹر آ گیا یہ دیکھ نیچے آ گیا اس کو وریزنٹل کریں ورٹیکل کریں اور وریزنٹل کریں گے تو اس کے سابطے رجیسٹ ہو جائے گیا ورٹیکل کریں گے تو ورٹیکل ہو جائے گا اب یہ آپ اپنے لحاظ سے کرتے رہیں گے اور آپ کو نظر آتی رہیں گی اور کیا کہتے ہیں کہ اب یہ امیج ہے اس کو میں تھوڑا سو چینج کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ لاتے ہیں کہ اس کو ہم سنٹر کرتے ہیں کہ وہ سنٹر میں کہاں پہ آتا ہے تو ہم اس کا لی اوٹ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں سنٹر میں اور یا کہیں اور آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہاں دیتے ہیں لیکن سنٹر یہاں پہ آ گیا یہ دیکھیں ہے یہاں پہ اور یہ آپ اس کو بیسے جہاں سے جہاں سے جہاں تک لے کے جانا چاہیے لے کے جا سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ ویو تھا یہ یہ ہمارا دوسرا آ گیا اور ایمیج کا ویو اور یہ ہمارے پاس چیز ہے یہاں پہ پروپٹیز ہیں یہ ساری آپ یہ کامن ایٹریبیوٹس ہیں میرے پاس اور یہاں پہ میرے پاس ڈیفرنٹ اور بھی ہیں بیگراؤنڈ ہے ایمیج کا بیگراؤنڈ ہے وہ جو اوپر ورڈ لکھو اس کا بیگراؤنڈ ہے یہ دیکھیں ہیلو ورڈ کا بیگراؤنڈ آ گیا تو ڈیفرنٹ چیزیں آپ یہاں بھی ایمیج کا چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اور آپ جو اس کے لئے حاصل ایجسمنٹ کرنا چاہیں وہ ساری کر سکتے ہیں سو یہ آپ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتی جائیں میں ان کو ساتھ 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 الکل کا ڈیمسٹریٹ کرتا جا رہا ہوں یہ چیزیں ساری پیکٹس کرنے والی ہیں جیسے میں ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ ایمیجز آپ کو چینج کر کے دکھا رہا ہوں آپ ان کو اپنی پریکٹس کریں اپنے پاس سے چیک کریں اور یہ ڈیفرنٹ چینجنگ سے ہیں ان چینجنگ کے اوپر ابزرویشن رکھیں اپنے مائنڈ کی ابزرویشن کے ساتھ ساتھ ہو چاہتے چیزیں تب ہی کلیر ہوں گی جب آپ اس کو ابزرو کریں گے اس کو مزید کلیریفائی کریں گے تو یہ یہ اب کیونکہ آپ لرننگ سٹیج لیول پہ ہیں آپ لرننگ سٹیج پہ ہیں تو یہ آپ ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چیزیں خود ہی چھوٹی چیزیں کریں کہ کیسے کیسے یہ جیسے جیسے بارٹ کو ڈیفرنٹ چینج کرتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ ہلکہ ہلکہ یہ باقی چیزیں ہر قسم کی یہاں پہ اٹریبیوٹس یہاں پہ فیچر یہاں پہ باقی ڈیفرنٹ کوالٹی کی چیزیں جو آپ کے کام کی چیزیں وہ ساری اس میں لے سے پڑی ہوئی ہیں یہ تھا ہمارا کیا کہتے ہیں اس کے ریلیٹر لیکچر اور پھر ہم آگے کانٹلیو کریں گے انشاءاللہ آپ کے لئے